سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر آج کا یہ ویڈیو اسپیسل ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا جولائی سیسن دوہزار بیس میں ایڈمیسن ہوا ہے یا پھر جن کا جولائی سیسن دوہزار بیس میں ایڈمیسن ہونے والا ہے اگر آپ اگنو کے نیو اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے دماغ میں اگنو سے ریلیٹڈ بہت سے ڈاؤٹ ہوں گے کوشن ہوں گے کنفیوزن ہوں گے جن کا آنسر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ہی سوالوں کے آنسر آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اگر آپ اگنو کے نیو اسٹوڈنٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو بینہ اسکیت کیے ویڈیو میں بتایا گیا ہر ایک پوائنٹ کو آپ اچھے سے سمجھئے تاکہ آپ کا جو بھی کنفیوزن ہے وہ سبھی کلیر ہو سکے تو آگے بڑھنے اس پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جبور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتی ہے آپ میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس دورہ جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کے آنسر جو ہے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے اور اس سے پہلے بھی میں نے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتایا ہے کی ایڈیوز کے بعد جو ہے نئے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے ایڈیوز کے آگے کا کیا پروسیس ہوتا ہے ایڈیوز کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنگ کو پر آئی بٹن پر دیا گیا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے ایڈیوز کے آگے کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا اور اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی جو سب سے پہلا سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انرولمنٹ نمبر ہمیں کب اور کیسے ملے گا تو اس کا سیدھا آنسر ہے جب آپ کا ایڈمیسن کنفرم ہو جائے گا تو آپ کا انرولمنٹ نمبر جو ہے آپ کے رجسٹر موبائل نمبر پر سینڈ کر دیا جائے گا آپ کے رجسٹر موبائل نمبر اور ایمیل پر سینڈ کر دیا جائے گا سانتھی میں آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگن کریں گے یہاں سے تو یہاں سے جو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگن کریں گے تو اگر آپ کا ایڈمیسن کنفرم ہو گیا ہوگا تو یہاں پر اس پرکاسے جو ہے انرولمنٹ نمبر آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو یہاں سے جو آپ انرولمنٹ نمبر کو پرابط کر سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ ترے سٹوڈنس دورہ ایک اور کوشن پوچھا جارہا ہے کہ ہمارا انرولمنٹ نمبر جو ہے تیرہ انکو کا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ آپ کا انرولمنٹ نمبر نہیں یہ آپ کا کنٹرولر نمبر ہے کنٹرول نمبر ہے جو آپ اپنے ایڈمیسن فارم بڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک کنٹرول نمبر دیا جاتا ہے اور جیسے آپ کا ایڈمیسن کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ کو انرولمنٹ نمبر دیا جاتا ہے جو کی دس انکو کا ہوتا ہے اور جو بھی پرانے سٹوڈنٹ ہے ان کا enrollment نمبر جو ہے 9 انکوں کا ہے پر 2020 میں جنوی student کا admission ہوا ہے ان کا enrollment نمبر جو ہے 10 انکوں کا آ رہا ہے تو یہاں پر آپ اس بات کا دھیان رکھئے جو 13 انکوں کا ہے وہ آپ کا control نمبر ہے اور جو 9 انکوں کا ہے اور جو 10 انکوں کا ہے وہ آپ کا enrollment نمبر ہے اگلا سوال یہ ہے کہ ID card کو download کرنے کے بعد کیا آپ کو ID card کو attested کروانے کے لیے اگنو کے regional center پر آپ کو جانا ہوگا تو اس کا answer ہے نہیں جو آپ کا admission confirm ہو جاتا ہے یہاں سے آپ اپنا ID card کو download کرتے ہیں تو اس میں جو ہے صاف صاف لکھا رہتا ہے کہ آپ کو ID card کو attested کروانے کے ضرورت نہیں ہے پہلے جو ID card آتے تھے اسے جو ہے attested کروانے کے لیے آپ کو اگنو کے regional center پر جانا ہوتا تھا پر اب جو بھی ID card آ رہے ہیں انہیں جو ہے attested کروانے کے لیے آپ کو جو ہے اگنو کے regional center پر نہیں جانا ہوگا اب جو بھی ID card آ رہے ہیں وہ جو ہے already attested ہو کے آتے ہیں تو آپ کو جو ہے attested کروانے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو attested نہیں کروانا ہوگا ایک اور سوال ہے جو آپ میں سے جاتا تر اسٹوڈنٹس دورہ پوچھا جا رہا ہے اور آپ میں سے جاتا تر اسٹوڈنٹ کو یہ پروبلم آ بھی رہا ہے جب آپ یہاں سے اپنا آئیڈ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے اوپن نہیں ہو رہا ہے وہ جو ہے پاسورڈ مانگ رہا ہے تو پاسورڈ جو ہے آپ کا انڈرولمنٹ نمبر ہوتا ہے ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد جو آپ کو انڈرولمنٹ نمبر ملتا ہے دس انکو کا یہ آپ ڈالیں گے تو آپ کا آئیڈ کارڈ جو ہے اوپن ہو جائے گا اور آپ جو ہے اپنے آئیڈ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دھیان رکھیں آپ کے آئیڈ کارڈ کا پاسورڈ جو ہے آپ کا انڈرولمنٹ نمبر ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن جو ہے کنی کارنوں کی وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے یا پھر آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوتا ہے کنی کارنوں کی وجہ سے کینسل کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ کو ایڈمیشن فیس جو ہے ریفنڈ ہو جائے گا آپ کو ایڈمیشن فیس جو ہے ریفنڈ ملے گا یا نہیں تو اس کا آنسر ہے یس آپ جتنا بھی ایڈمیشن فیس پی کریں گے تو ایڈمیشن کا جو بھی پالیسی ہے اس پالیسی کے انترگت جو ہے جتنا بھی ریفنڈ آپ کا بنتا ہے آپ کو ریفنڈ مل جائے گا یہاں پر جو ہے آپ ایڈمیشن کا ریفنڈ پالیسی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن جو ہے کنی کارنک پر جیسے کینسل ہو جاتا ہے یا پھر کسی بھی پرقار کا آپ جو ہے ریفنڈ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے کس پرقار سے آپ کو ملے گا اس میں جو آپ کا کتنا فیس جو ہے کاتا جائے گا اور آپ کو کتنا ملے گا وہ آپ کو یہاں پر پورا ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے تو آپ جو ہے اگروں کے کومن پروسپیکٹس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ جو ہے اس ویب سیٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا کومن پروسپیکٹس اس پر کلک کریں گے تو یہ جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے دو سو دو نمبر پر اس پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے ریفنڈ پولیسی کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں بتا دیا جاتا ہے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریفنڈ جو ہے کیسے ملے گا کم ملے گا آپ جس بھی مادہم سے پیمنٹ کریں گے اسی مادہم سے آپ کو ریفنڈ مل جائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ایڈمیشن کے بعد کسی بھی پرکار کا ڈوکیمنٹ جو ہے یا پھر کسی بھی ڈوکیمنٹ کو ویریفائی کروانے کے لیے اگنو کے ریجنل سینٹر یا پھر سٹڈی سینٹر پر جانا ہوگا تو اس کا آنسر ہے نہیں جب آپ آنلائن ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے سب ہی اوریجنل ڈوکیمنٹ کو جو ہے سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا ڈوکیمنٹ جو ہے اسی سمیں اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن کے بعد جو ہے آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ڈوکیمنٹ جو ہے ویریفائی کروانے کے لیے اگنو کے ریجنل سینٹر یا پھر سٹڈی سینٹر پر نہیں جانا ہوتا ہے آپ کو اگنو کے ریجنل سینٹر یا پھر اسٹیڈی سینٹر پر اس کنڈیسن میں جانا ہوتا ہے جب آپ کے پاس اگنو کے طرف سے کوئی اسپیسل کول یا پھر میسیج یا پھر ایمیل آئے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو جو ہے ڈاکومنٹ کو اٹیسٹیڈ کروانا ہوگا تو اس کنڈیسن میں آپ کو جو ہے اگنو کے ریجنل سینٹر یا پھر اسٹیڈی سینٹر پر ڈاکومنٹ کو ویریفائی کروانے کے لیے جانا ہوتا ہے دھیان رکھئے جب آپ کے پاس اگنو کے طرف سے کوئی ایمیل میسیج یا پھر کول وغیرہ آئے تو ہی جو ہے آپ کو ڈاکیومنٹ کو ویریفائی کروانے کے لیے اگنو کے ریجنل سینٹر یا پھر سٹیڈی سینٹر پر جانا ہوگا ادر وائز آپ کو نہیں جانا ہوگا اس کے بعد ایک اور سوال ہے جو آپ نے سے زیادہ ترین سٹوڈنٹس دورہ پوچھا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نیو ایڈیویسن لیا ہے جولائی سیسن میں تو آپ جو ہے اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ بھول گئے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے نیو کے ویب سیٹ پر آئیں گے اور یہاں پر آپ کو یہ لنک دیکھ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو یوزر نیم اور پاس ورڈ ری سیٹ کرنے کا اپسن دیا جاتا ہے یہاں فورگٹ یوزر نیم پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو جو تیرہ انکو کا کنٹرول نمبر ملا ہے وہ آپ یہاں پر ڈالیں گے اس پرقار کا کیاپچا کوڈ آئے گا جس کو یہاں پر ڈالیں گے اور یہاں سینڈ پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے اس پرقار کا انٹرفیس آئے گا اور آپ کا جو بھی ریجسٹر ایمیل آئیڈ ہے ایمیل آئیڈ پر جو ہے آپ کو ایک OTP بھیجا جائے گا OTP کو آپ یہاں پر ڈالیں گے اور یہاں پر جو ہے new username ڈالنے کا option آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو ہے نیا username بنانا ہوگا اس پر کرکا ہے کیاپچا کوڈ آئے گا جس کو آپ یہاں پر ڈالیں گے submit OTP پر کلک کریں گے تو آپ کا username سکسسپولی ریسیٹ ہو جائے گا اسی پرکار سے password کو reset کرنے کے لیے یہاں forget password پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو username ڈالنا ہوگا اس پر کرکا کے کیاپچا کوڈ آئے گا جس کو آپ یہاں پر ڈالیں گے سینڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے رجسٹر موبائل نمبر اور ایمیر آئی ڈی پر جو ہے ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا اوٹی پی کو ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے پاسورٹ بنانے کا نیا اپسن آ جائے گا تو آپ جو اپنا پاسورٹ بنا لیں گے تو آپ کا جو ہے سیکسسفول یہاں سے جو ہے یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے ریکوور ہو جائے گا ریسیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ تو آپ میں سے جاتا تر اسٹوڈنٹس دوارہ پوچھا جا رہا ہے اور یہ سوال جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ایڈمیسن کے بعد بک کا پیسہ الگ سے دینا ہوگا تو اس کا آنسر ہے نہیں تو جب آپ اپنا ایڈمیسن فیس پے کرتے ہیں تو اسی میں جو ہے آپ کا بک کا پیسہ بھی انکلیوڈ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے الگ سے کسی بھی پرگرکہ کوئی بھی پیسہ جو ہے بک کا نہیں دینا ہوگا تو یہاں پر آپ اس بات کا دھیان رکھئے ایڈمیسن کے بعد جو آپ کا بک کا پیسہ الگ سے نہیں دینا ہوگا جب آپ اپنا ایڈمیسن فیس پے کی ہے تو اسی میں جو آپ کا بک کا پیسہ بھی انکلیوڈ ہو گیا ہے آپ کو جو ہے ایڈمیسن کے بعد کسی بھی پرگرکہ بک کا پیسہ نہیں دینا ہوگا اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ آپ میں سے کئی سٹوڈنٹس دوارہ پوچھا گیا ہے سوال یہ ہے کہ اگنو کے online پروگرام اور اگنو کے offline پروگرام میں کیا انتر ہے دونوں میں کیا different ہے تو اس topic کے اوپر میں نے پہلے detail میں ویڈیو بنا دی ہے آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا اگنو کے online پروگرام اور offline پروگرام میں کیا انتر ہے اور ساتھی میں آپ ہمارے website پر جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو سبھی جانکاری ہندی میں لکھا ہوا مل جائے گا تو آپ وہاں پر بھی جا کر کے پڑھ سکتی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیسن کنفرم ہو گیا ہے تو آپ کو بک کب اور کیسے ملے گا اگر آپ پیڈیا فارمیٹ کے بک کو سیلیکٹ کیے ہوں گے تو بک جو ہے ایمیل ایڈی یا پھر آپ کے موبائل نمبر پر بھیج دیا جائے گا اور جو آپ کا فیجیکلی بک ہے یہ جو ہے بائی پوسٹ آپ کے گھر پر بھیجا جائے گا بائی پوسٹ لیٹ آتا ہے تو اگروں کے طرف سے اس سمسیہ کا سما دہان آپ کو دیا گیا ہے آپ جو ہے اگروں کے ڈیجیٹل پلیٹ فورم کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے اگروں کے اگروں کے ایگ یان کوس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھی میں اگروں کے ای کنٹینٹ موبائل ایپلیکیسن کا استعمال کر کے اپنے بک کو جو ہے پیڈیا فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا پڑھائی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں باقی آپ اگنو کے ای گیان کوس کے مادم سے اور اگنو کے ای کنٹیٹ موبائل ایپلکیسن کے مادم سے بک کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کس پرگاہ سے آن لائن لیکچر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے ہی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیا ہے اوپر آئی بٹن پر میں نے ویڈیو کا لنک دے دیا ہے آپ چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فول ہوگا اور اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے انفورمیشن ہے جو نئے سٹوڈنٹس کے لئے جاننا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو صحیح سمیہ آنے پر میں آپ کو سبھی جانکاری جو ہے الگ الگ ویڈیو کے مادم سے آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ سبھی جانکاری آپ کو سمیہ سمیہ پر مل سکے اور اگنو کے جو بھی نئے سٹوڈنٹ ہے انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ایک نیا پلیلیسٹ بنایا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک نیا پلیلیسٹ مل جائے گا تو اگنو کے جو بھی سٹوڈنٹ نئے ہے انہیں جو ہے کس کس پرکار کا پروبلم ہو سکتا ہے اور ان کا کیا سولوشن ہے اس پلیلیسٹ میں آپ کو جو ہے سبھی جانکاری اچھے سے مل جائے گا تو آپ جو ہے پلیلیسٹ کو بھی ویجٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں اس چیز کا صحیح صحیح انفارمیشن مل سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں